جو ایک دوسرا میرا بڑا بھائی ہے ان کو بھی جس دن ملیں گے پاؤں چھونا میرا کرتب یہ ہے یہ بات بھی بات کس سے نہیں ہوتی ہے باپ بیٹا میں ترک نہیں ہوتا ہے کیا واقعی میں اب ختم ہو جائے گا کھساری اور پون کے بیچ کا مہا کلیش کیا سامنے آنے پر کھساری کریں گے اپنے پون بھائیہ اپنے بڑے بھائیہ کا پھر سے پہلا جیسا وہی صدقار ان دونوں کے بیچ کس وجہ سے کب کیا مہا باوال ہوا یہ تو آپ سبھی جڑ سے ہی جانتے ہوں گے ان دونوں کے بیچ کس بات کو لے کر تنا تنی مچی کس وجہ سے لکیر کھچی یہ بھی مگر اب لگتا ہے کہ ان کی وہ دشپنی یا زبانی جنگ بھی شانت ہونے کا سمیں آ گیا ہے اس لئے کیونکہ حالی میک انٹیویو میں خود سپرسٹار ٹرینڈنگ سٹار کھسائلال یادون نے پوون سنگھ کو لے کر ایسا کہا یہ بات بھی بات کس سے نہیں ہوتی ہے باپ بیٹا میں ترک نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اور وہ ضروری بھی ہے ایک دوسرے کی پہچان بتانا ایک دوسرے کی جو ایک دوسرا میرا بڑا بھائی ہے ان کو بھی جس دن ملیں گے پاؤں چھونا میرا کرتب یہ ہے وہ میرا سنسکار ہے وہ میرے فادر نے سکھایا ہے میرے سنسکار نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹا اپنے سے بڑوں کا عزت کرو دنیا تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے یہ معنی لے رہتا ہے یہ بد اور یہ قد مجھے بعد میں ملے ہیں لیکن میرے اندر سنسکار مجھے پہلے ڈالا گیا ہے تو میرا سنسکار اتنا بھی نیچے نہیں ہے کہ میں اپنے بڑے بھائیوں کو بھول جاؤں اور بولنا اج سب آدمی پرفیشنلی ایک دوسری کا دوسمن ہے اور ہونا بھی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں بناو گے تو آپ اپنے تارگیٹ کو پورا نہیں کر پاو گے آپ سو جاؤ گے میں اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہی بڑا ہوا کیونکہ مجھے دینیر سلالیادوں کے ساتھ کھانا کھانا تھا مجھے ربی کسندی کے ساتھ کھانا کھانا تھا مجھے منوزتیواری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تھا تو میں مہنط کیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا دینر بھی کیا ان کے ساتھ سفر بھی کیا تو وہ میرا تارگیٹ تھا کہ میں ان سارے بھائیوں کے میں ان سے پھوٹو کی چانے کیلئے نہیں ایک دن یہ بولے کہ آپ بیٹا دینر کرنا ہے پروانچا لائف کی ایسی ہی لیٹس اور چٹ پٹی اپ ڈیٹس اور گوزپ کے لیے بنے رہی ہیں اپنے فیورٹ چینل پروانچا لائف کے ساتھ